پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پانچ نصیحتیں حضرت علی کے پانچ کول آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ نبی کا بھی ایک اس میں کول آپ کو بتائیں گے یہ ویڈیو ایسی ہے اس میں ایسی انفرمیشن آپ کو ملے گی اس کو سن کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور زندگی بدلنے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں ان چیزوں پر اگر آپ نے عمل کر لیا زندگی ہی بدل جائے گی دل خوش ہو جائے گا اس ویڈیو کو دیکھنے میں جتنا بھی ٹائم لگے گا یہ ٹائم آپ کا بڑا پریشیس رہے گا اور یہ ٹائم آپ کا بہت کامیاب رہے گا مہربانی کر کے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے آپ تمام لوگ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک دھیان سے سنے گا سب سے پہلی چیز پہلا ری فرینس ہمیں ملتا ہے حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ میری امت میں سب سے زیادہ بدترین وہ لوگ ہوں گے جو زبان سے زیادہ باتیں کرتے ہوں گے زبان سے لوگوں کو زخم پہنچا رہے ہوں گے زبان سے لوگوں کے دلوں کو دکھا رہے ہوں گے اے لوگوں یاد رکھو کہ کبھی بھی کسی کو اپنی زبان سے تخلیف نہ پہنچاؤ اب اپنی نعمتوں پر تقور کر کے دوسروں کو حکیر نہ سمجھیں یہ بات بھی جو ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے اسی طریقے سے اگر آپ اللہ کے نجدیک ہونا چاہتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے نجدیک ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زبان سے کسی کے دلوں کو نہ دکھاؤ کسی کو ٹھیس نہ پہنچاؤ اور اپنی نعمتوں پر تقور نہ کرو یہ پہلی حدیث ہے پہلا ریفرینس ہے بہت ہی کامیاب ہے یہ دوسری طرف بڑھتے ہیں دوسرا کال جو حضرت امام علی کا دوسرا کال ہے اے لوگوں لوگوں سے امید نہ رکھا کرو اے لوگوں لوگوں سے امید نہ رکھا کرو جو لوگ کسی انسان سے کچھ مانگتے ہیں کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے کچھ مانگتا ہے تو وہ اس انسان کی نظروں میں اپنی عزت کو گوا دیتا ہے تو کوشش کیا کریں کسی انسان پر نرور نہ رہیں کسی انسان پر ڈیپینڈ نہ رہیں صرف اللہ سے مانگیں اللہ دینے والا ہے یہ دوسری اب بہت جگہوں پر کچھ لوگ دوستی کے معاملے میں جو آدھ بڑھا دیتے ہیں دوستی کا اور اس کے باوجود پھر اس میں پیسے ویسے مانگتے ہیں اور ایسے چیزوں میں پھر رشتے خراب ہوتے ہیں اس طرف اس میں اشارہ کیا گیا تیسرا فرمان جو حضرت علی کا ہے وہ بہت دھیان سے سنیے گا نصیب ہار جاتا ہے یا نصیب ہار سکتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں وے یقین کے ساتھ مانگتے رہو یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا یہ تیسرا حضرت علی کا کال ہے کہ اللہ کی یہاں دیر ہوتی ہے اندیر نہیں ہوتی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی ہمارے کام نہیں ہوتے ایسے لوگوں کی لے کر اس میں اشارہ کیا گیا ہے چوتھی جو چیزیں وہ بھی بہت دیان سمجھے گا حضرت امام علی کا فرمان ہے جب تم اپنی زندگی میں سکون کی کمی محسوس کرنے لگو جب تم پریشان رہنے لگو دل علجنے لگے پریشانیاں عام ہونے لگیں آپ کے ساتھ تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے اللہ سے توبہ کریں کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے انسان کا دل بے چین رہتا ہے یاد رکھے گا اگر بے چینی ہے دل سکون نہیں ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے اللہ سے سچی توبہ کریں گناہوں کی معافی طلب کریں ایک اور حضرت علی کا جو فرمان ہے وہ بھی بہت دیان سے سمجھے گا حضرت امام علی نے فرمایا کہ آپ کسی پر وشواس کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں اس کا اصل روپ نہیں پہچان پاتے کہ وہ انسان واسطم میں کیسا ہے اس کی اصلیت کیا ہے اس کے چہرے کے پیچھے کوئی دوسرا چہرہ تو نہیں چھپا ہوا ہے وہ انسان صحیح ہے وفادار ہے یا پھر دھوکے باز اس کی پہچان کرنے کے لیے آپ نے بتایا کہ جب بھی اس انسان کے سامنے جاؤ بات کرنے سے پہلے تین مرتبہ یا علیمو یا علیمو یا رحمان پھر اسی طریقے سے یا علیمو یا علیمو یا رحمان یا علیمو یا علیمو یا رحمان تین مرتبہ آپ پڑھیں اور من ہی من میں اللہ سے دعا کریں یا اللہ سامنے والے شخص کا اصل روپ مجھے دکھا دے اور یہ پڑھنے کے بعد آپ اس شخص ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کریں وہ شخص اگر آپ سے آنکھیں چرائے گھبراہت اس چہرے پر اس کے دکھائی دینے لگے تو سمجھ جائے گا وہ انسان آپ کے لیے بہتر نہیں ہے اور دوسری چیز اگر وہ انسان مطمئن ہو جائے اور وہ اس انسان مسکرا کر آپ سے بات کرے تو آپ سمجھ جائے گا کہ وہ انسان آپ کے لیے قابل ہے اور آپ اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں تو یہ پانچ حضرت علی کے فرمان ہیں جس میں پہلا نبی کا فرمان ہے تو بہت ہی خاص یہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ویڈیو کیسی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو لائک کریے گا کومنٹ کر کے ضرور سے بتائیے گا اس ویڈیو کو سباب کی نیز سے ہر گھر میں شیئر کریے گا اور ابھی کہیں جائیے گا ایک بہت خاص چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دیش دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ اس کلپ کو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کوئی بھی انسان بہت زیادہ پریشان ہے دشمنوں سے جادو ٹونے سے بیماریوں سے بری نظر سے حاسدین سے جلنے والوں سے چاہتا ہے کہ اس کی ہمیشہ حفاظت رہے ہر بری چیز سے تو میں نے چھے ایسی چیزیں بتا رکھی ہیں جو ہر انسان کے کام آنے والی ہیں تو میرے کہنے سے دو چار منٹ کا وقت نکالے گا یہ ویڈیو آپ کی سکرین پر دکھا رہا ہوں اس ویڈیو پر ابھی کلک کرے گا دھیان سے میرے کہنے سے ابھی اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھے گا یہ ویڈیو ہر انسان کے کام آتا ہے تو ابھی ضرور سے اس ویڈیو پر کلک کرے